بیوٹی پارلر تفصیلات کے مطابق پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون آئیوٹی پارلر میں بالوں کو خوبصورت بنانے اور رنگ کروانے کے لیے چند دن خبل رجوع ہوئی تھی خاتون کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں بال بنانے والوں نے پہلے تو ان کے بال کار دیئے اور سر پر کوئی گرم چیز ایک گھنٹے تک لگا کر رکھی گئی جس کے بعد انہیں ایک شیمپو دے کر گھر بھیجوا دیا گیا جیسے ہی وہ گھر پہنچی ان کے سر کے سامنے کے پورے بال جھڑ گئے اور انہیں انفیکشن ہو گیا جب علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع ہوئی تو انہیں پچاس ہزار روپے کا خرض بتایا گیا ہے اس سلسلے میں جب متاثرہ خاتون نے بیوٹی پارلر کے ذمہ داروں سے شکایت کی تو انہوں نے اس معاملے میں کسی بھی طرح کی سنوائی سے انکار کر دیا جس پر یہ خاتون پولیس سے رجوع ہوئی خاتون کی خریبی رشتدار نے بتایا کہ بیوٹی پارلر والوں کی لاپروائی اور سنگین غلطی کی وجہ سے ان کے رشتدار کے سر کے سامنے کے حصے کے بالوں کو نقصان پہنچا اور جب وہ دوسرے ہیر سلون سے رجوع ہوئی تو انہیں یہ بتایا گیا کہ سر مونوانا پڑے گا اور مکمل بال آنے تک پانچ تا چھ مال کا وقت لگ سکتا ہے متاثرہ خاتون نے ایبٹس پولیس ٹیشن میں شکایت درس کروائی اسلام علیکم احمد اللہ علی برکاتہ میں سیدہ صدف علی یہ میرے آنٹی ہے تو آج ہم لوگ یہاں پر ایبٹس پولیس ٹیشن میں ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا تدریف دے دیئے لوگا ہم حقوق یہ ایبٹس پہ جو چیراغالی گلی ہے وہاں پر کوئنز بیوٹی پالر ہے وہاں پر انہوں کو کلر کرانے گئے تھے بال کے لیے بال کلر کرو بولتا ہے جو اونر ہے وہاں کی نسرین ان کے بال کٹ دی اور انہوں جب پلٹ کے پوچھی کیا وہاں میرے بالکے کو کٹ کر رہے تو نے نے پہلے کلر کرنے سے پہلے ہائیٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میں کلر کرتے بولتا ہے وہاں لگانے سے ان کو پرا انفیکشن ہو گیا تھا یہ پرا سجان آ گئی تھی تو انہوں بولے کال کر کے جب با جی آپ بولے بال آتے لیکن وہ لگانے سے انفیکشن پھل رہا میکو بولتا ہے انگ آپ انگ غلائے نہیں مجھ lighter ہمیں تین گھنٹے لگتے آئے تک ویٹ کرو بلتا ہوں ان کے پاس میں میں فون لے کے بولی تین گھنٹے لگتے تو وہ ہم لا کے نوگر ہے آپ کے ٹھر نے بالا خراب کر دیا جلا کے پورے تکلیب دیا اُلٹا ہم ابو ٹھر ہو بر رہے آپ اندر ہی ہے باہر نکلو تو نہیں آتی نہیں ہوں میں اندر بلکہ فون کٹ کر لی ان کی کام والی شائستہ اس کا برخاب ان کے جا رہے تھی تو میں دیکھ کے پتے میں پولیس آگے ہم لہاں گئے اس کے گھر تک گئے آپ لوگ پولیس کو لے کے گئے تھے پولیس کو لے کے گئے ہم لا پولیس کا ساتھ ہی گیا کیونکہ یہ کیا ہے بیوٹی پرلر کا نام کیا ہے اولیا گوینز بیوٹی پرلر چراہ ہالی گلی پہ ہے کونسہ ہسپٹیل ہے وہ پریشتہ ہسپٹیل کے بالزومیچ ہے آپ کے پاس کوئی بال ہے بتا سکتے ہیں کتنے بال چلے گئے ہیں ان بال ہے بہت بال نکل گئے آپ یہ فی نمالینگان کے پورے بال چلے گئے انہوں آرڈی ایک جگہ جا کے پالر میں پوچھی اب میں کیا کروں میرے بال جا رہے بل تو پورا بال نکال دینا پڑتا ہو لے چار پانچ میں نے لگتے بال آنے پورا گنڈو کرنا پڑتا آپ یہ دیکھئے پورے بال یہ بال آپ انہی کے ہے انہی کے بال ہے یہ سارے بال یہ سارے باز تو ابھی آپ لوگ کئی ہسپیٹل میں کوئی ٹریٹمنٹ کرانے کا سوچے تو وہاں کا کوئی خرچہ بگرہ بتائے کچھ بلکل 50,000 ھوڑا آپ یہ ٹریٹمنٹ یہاں پر کرانے کے لیے دیکھئے گا یہاں پہ ہسپیٹل کیا تھا ہم لوگ یہاں پہ ہسپیٹل نہیں سیلون ہے تو یہاں پہ بات کریں ہم لوگ تو 45 ابھی آپ لوگ کہاں پر کیس کریں ہم لوگ آئی بیٹس پولی سٹوشن میں کیس کریں اور یہ دیکھیں اکنالیجمنٹ اچھا اکنالیجمنٹ آپ کو مل گیا ہے جی اکنالیجمنٹ مل گیا ہم آپ کو تو پولیس آلے آپ کا ساتھ دیئے ہیں پورا پولیس آلے الحمدللہ ساتھ دیئے پولیس آلے کوپریٹ بھی کرے بیچاروں نہ بلا کے بات کرے تو پولیس والوں کی بھی نیسون رہے ہیں لگ سے ان کے بال بڑھاتے ہیں ان کے والدہ بغیرہ جو تیل دالتے ہیں جو اتنا عورت کی خوبصورتی ان کے بالوں سے ہوتی ہے ان کے بالی چلے جنگے تو ان کی کیا رہیں گے کہیں بھی جو آپ کیسے کریں گے انہوں کہیں جا کے نظران کیسے ملائیں گے خاندن میں ہمارے آنکل ان کو یہی بول کے غصہ کرے کہ تم بالی چلے کہ تمہارے کیا کرتے تم رہے کہ کیا کریں گے انہوں کہاں جنگے آپ لوگ انصاف کرو کاریے بس ہم کو انصاف چاہیے اور یہ سیلون کو آپ لوگ پلیس مر جائیے کیونکہ یہاں پر ایک بار نہیں کہیں بار ایسی کریں بول کے آس پروس لوگوں نے کہا ہے اگر سالوں والوں سے آپ کا کیا مطالبہ ہے ہم لوگ انہیں کچھ نہیں بلا بس ہم لوگ ہم لوگ کہے میں گھنڈی گھالی دیکھے ورگا لائنگ میں جوس کر کے آئی اوپر آب بلکہ ایسا بول رہا میکو تو کون ہے یہ بیٹا کا نام کیا ہے بیٹے کا نام میکو نہیں ملوم وہ بیٹا بھی ان کا نہیں ہے کہتے ہیں وہ پالی آلی ہے بلکہ بول رہا بچہ آورت پالی کہتے ہیں پالر والوں کا بیٹا پالر والوں کا کیا نام ہے پالر والوں کا نام نسری میڈم کہاں کے رہنے والے ہو وہ لوگ ہمیں عبیٹس میں رہتے ہیں خیرہ گلی میں اندر لیف سیڈ میں یہ دیکھو ان کے بال پورے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے بال چلے گئے پورے بال چلے گئے پلیز میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کریں آپ سے ہمارے انٹی کا انصاف کریں جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے میڈیا پرسنٹ میں جل سے تہر جل سے شکر شکر ادا کرتی ہوں آپ لوگ یہاں پر آئے ہماری آواز میڈیا میں آوام تک پہنچا رہے میں بہت بہت دیل کی گہ رہیوں سے تھانکیو بولتی ہوں ہمارے انٹی کا انصاف کریں کیونکہ انہوں جاپ کریں تو ان کا گھر چلنا ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے ہمارے انٹی کے جو ٹریٹمنٹ کے پیسے بس وہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں بلا ہمارے انٹی ان کے پاس جب جو کرا رہے تھے ٹریٹمنٹ اس کے پاندرہ ہزار روپے وہ انہوں نے ان کو دیا اب ان کو پچاس ہزار روپے خرچہ ہو رہے ہم بلے اتتے بال آپ چلے کے اپ کے طرف سے کچھ کچھ کر بھی نہیں سکتے پچاس ہزار دے تو ہم ٹریٹمنٹ کراتے بولتا ہوں انہوں نے دے دے بہت 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 کریں جو کرتی کر لیں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کرتے بھولتے بات کریں تو آپ کو اب اس پیس پر آپ لوگ کا کمپلینٹ دے دیئے جی ہاں پیس میں ہم لوگ کمپلینٹ دے دیئے انشاءاللہ بس ہم کو انصاف کا انتظار ہے بس اللہ ہمارا ساتھ دے اور آپ لوگ کے بھی یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیجئے سکتا ہوسکے سپورٹ کیجئے کیونکہ ایک لڑکی کے بال ان کی پہنچان ہے کیونکہ بال نہیں رہنگے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ایک لیڈی دکھتے ہی نہیں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ پیسا مارا ساتھ دیجئے شکریہ